میں ایک بات اپنے دماغ سے کر رہا ہوں کیونکہ دل تو سوچتا نہیں ہے تو قرآن خلط کہتا ہے میں دماغ سے کہہ رہا ہوں آپ کا اور غالب کمال کا بہت زیادہ انفلونس ہو چکا ہے پاکستان میں میں آپ کو ثابت کروں گا اور آپ دونوں کا جو کام ہے نا وہ صدیوں تک یاد رکھنے والا ہے کیونکہ دیکھو بندہ اپنی ایک سگریٹ نہیں چھڑوا سکتا زندگی پر گلزار بھائی پلیز گلزار بھائی پلیز میں یہ انجینیس ہاں والا کام نہیں کر سکتا کہ آپ میری تعریفیں پلیز نہ کریں گلزار بھائی ان کی غالب کی کر دیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا انفلونس اتنا ہے کہ مفتی مسعود صاحب انہوں نے انٹریو لیا ہے جو تین چار دن پہلے اپلوڈ ہوا ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد کا چینل بند ہوا ہے ٹھیک ہے اس بارے میں میں نے آپ سے بات کرنی ہے ٹائٹل ہے کہ ڈاکٹر اسرار کا چینل کیوں بند ہوا مفتی مسعود صاحب انٹریو لے رہے ہیں شجاود دین شیخ کا آپ گوگل بھی کر لیں کافی فیموس ہیں یہ نیشنل چینل پہ بہت آتے ہیں شجاود دین شیخ نام ہے یہ تنظیم اسلامی کے آئی تنک لیڈر ہیں سر بنائے ہیں اور انہوں نے وہاں پر وہ وہ بھومگیاں ماری ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو جو آپ کی میں نے غالب کمال کا بات آیا شجاود دین شیخ کافی is well you know known ہے وہ کہتے ہیں یار ایک بندہ ہے مفتی مسعود صاحب پاکستان سے باہر اور وہ بڑا مطلب وہ ہے اس کا آپ لوگ ہم نام نہیں لیتے میں نام نہیں لیتا ایسے فتنے بہت آئیں مطلب آپ کو لوگ بڑے بڑے جو چینلز ہیں وہ سنتے ہیں اور ان کی کیا بولتے ہیں تھتلی مچائی ہوئی ہے کہ شجاود دین شیخ is a well profile guy وہ بھی آپ کو سن رہا ہے اور اس کو مدرسے کے لوگ سوالات اٹھا رہے تو پہلی تو میں نے یہ اس لیے میں نے تعریف کی تھی کہ ہی آپ کا نام نہیں لیا ڈسکس کیا پاکستان سے باہر ایک آدمی ہے اس کو بہت لوگ سنتے ہیں اچھا انہوں نے مفتی محسوس آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کا چینل کیوں بند ہوا اب گھونگیاں سنیں پوائنٹ سنیں کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد تو ان کی جو translation کر کے نا جوش نے سنا اور انہوں نے یوٹیوب سے کہا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ hate چل رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد اپنی طرف سے تو بات کرتے نہیں تھے وہ تو قرآن کی ہشٹری سے بات کرتے تھے تو in other words یہ قرآن میں hate ہے یعنی indirectly تو یہی سمجھے گا نا بات کہہ رہے ہیں اسرار احمد صاحب اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتے نہیں تھے وہ تو قرآن میں تھا پھر انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے channel بند کروایا یوٹیوب کا تو قرآن میں عادی وراست ہے عورت کی تو کیا قرآن بھی بند کروا دوگے پورے دنیا سے ہاں کروا دیں گے مفتی صاحب چھوپ رہے آپ چوچیں کہ جب قرآن کی خود ہی برائی بتا رہا ہے کہ عورت کو عادی وراست ہے اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پورے دنیا سے بند کروا دوگے اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یوٹیوب جو ہے ہمیں چاہیے اور پلیٹ فارم دونے ہی تو کبھی بھی بند ہو سکتا ہے مفتی محسوس صاحب کا چہرہ اتر گیا تھا ڈالر جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کبھی بھی یہ channel بند ہو سکتے ہیں یوٹیوب کے اور لاس پوائنٹ انہوں نے کہا کہ اسرار احمد کے پتہ نہیں چار پانچ بیٹے بھی اسی کام میں لگے ہوئے یعنی بزنس ہے نا پھر کہتے ہیں تنظیم اسلامی میں آنے کے لیے آپ کو بیعت لینی پڑتی ہے فارم بھرنا پڑتا ہے تو اب یہ جو شجاود دین شیک کی اگر شکل دکھا دیں یہ گوگل پر کر کے یہ بھائی بہت آتے ہیں national channel پر بس آپ تھوڑی بہت تمیز سے بات کر لو اور دبا کے لوگوں کو بے خوب بناو جاہل رکھو ڈاغما پھیلاو یہ یہ میں کہتا ہوں یہ انسانیت کے دشمن ہیں اگر کی شکل دکھا دیں آپ شجاود دین شیک ہے یعنی ان لوگوں کے ان کا حمد نہیں ہمارا نام لینے میں اور ہمیں ان کے through publicity چاہیے بھی نہیں ہمارا جو پیغام ہے rationality reason اور humanity کا وہ ان کی مراس نہیں ہے وہ ان کا محتاج نہیں ہے اور ہم ان کے علاوہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور دوسری جو بات اس نے کی ہے کہ یہودی نے وہ یہودی ہر جگہ پہ یہودی سازیٹ ڈال دیتے ہیں اصل میں ہوا گیا تھا وہ آپ کے یاد ہو کہ ٹیکسس میں ایک برطانیہ سے اٹھ کے جس کی شکل انہی طرح کی ملتی جھلتی تھی وہ اس نے جا کے سناغوگ کے اوپر حملہ کر دیا تھا ٹیکسس میں یہ کچھ پانچے مہینے پہلے کی بات تھا تو جب اس سے دیکھا گیا تھا وہ اس طرح رحمت کا فالور تھا تو انہوں نے پھر یوٹیوب نے اس کی چھان بھی ان کی کہ ہاں بھی کوئی اس طرح کی یہودیوں والی ہے تو ان کو ایک دو کچھ اس طرح کی ویڈیوز مل گئی وہی جو بڑی مشہور حدیث ہے ہم بتاتے ہیں اور یہ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ آخرت والے دن جی مسلمان حملہ کریں گے یہودیوں کے اوپر اور یہودیوں وہ درخت کون سا درخت تھا جو ساتھ دے گا یہودیوں کا لیکن پتھر بھی کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا مارو اسے اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور اس طرح کی باتیں جب یہ لوگ سارے مول بھی کرتے ہیں تاریخ مسود وغیرہ بھی ہیں یہ سارے اور ان کی ہم نے بہت بڑی میں نے پوری گیارہ ویڈیوز کے ساتھ لنکس بنا کے یوٹیوب کو بڑے اوپر تک بھیجے تھے لیکن چونکہ مفتی تاریخ مسود سے بڑا ان کو پیسہ آ رہا ہے لیکن کسی دن جب کوئی اس طرح کا حملہ ہو جائے گا انہی کی ہیٹ سپیچ کی وجہ سے تب مفتی تاریخ مسود کی بھی جو چاندی لگی بھی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن ایک نفرت پھیلانے والی کتاب ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیٹ سپیچ کو بین کرنا تو آپ کو بین کرنا پڑے گا قرآن کو اور حدیثوں کو آپ کو بین کرنا پڑے گا اور جو لوگ ان کی تقلید کر کے تشریح کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کو ان لوگوں کو بین کرنا پڑے گا یہ جب مفتی تاریخ مسعود جو سپورٹ کرتے ہیں کہ چھوڑی بچیوں کی شادی کر لو آٹھ آٹھ سال کی پانچ 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 تین سال کی میں دھونگا وہ کہتے ہیں اب یہ بلڑکیاں بھی پراہم کرتے ہیں جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کو فروغ دے رہے ہیں اور یہ چیزیں یوٹیوب وغیرہ کو ابھی تو شاید نہیں سمجھ آتی کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ان کی ابھی فیلحال پولیسی ہے کہ اگر اس کا کوئی materialize ہوتی ہے کوئی چیز ان کی باتوں سے تو پھر ہم بین کریں گے جیسے زاکر نائک کو کافی ملکوں میں بین کیا ہوا ہے اور زاکر نائک کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی بین ہونی چاہیے لیکن خیات ان کو اب اتنی ویڈیوز نہیں ملتی ان کے ویڈیوز اب زاکر نائک کے followers ملینز میں ہیں لیکن ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں دس پندرہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی یہودی سازش نہیں تھی ایک مومن کی سازش تھی جس نے ٹیکسس میں جا کر حملہ کیا ڈاکٹر سازش احمد کے چینل بلوک ہوا تھا اور اسی طرح کے جب یہ باتیں ہوں گی تو اور جیسا ابھی یہ ہوا تھا الیاس قادری کا یہ جو کنیہ لال کو جنہوں نے مارا تھا وہ الیاس قادری کے ماننے والے تھے الیاس قادری سے جو associated جو مدارس ہیں انڈیا میں وہ بین ہو گئے اور الیاس قادری نے آکے بیان دیا جی میں تو اس طرح کی کوئی تبلیغ نہیں کرتا وائلنس کی تشدد والی میں بات نہیں کرتا بغیرہ بغیرہ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کے ان کی جو گندی لانڈری ہے it will air one day یہ گندی لانڈری باہر آئے گی لوگوں کے سامنے اور ان کو پوری دنیا سے چھتر پڑھنے ہیں یہ جو چار دن کی چاندنی ہے یہ ابھی مزے لے لیں جتنے پیسے کمانے ڈالر کمانے ہیں نفرت بیچ کے اور یہ قرآن کی جو نفرت انگیز بات ہے جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور اس کے نتیجے نکلیں گے تو پھر یہی ہوگا پھر یہ بین ہوں گے اس میں کوئی یہودی سازش نہیں ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیپیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی